اللہ الرحمن الرحیم بزنس چینل پہ آج ہم آپ کو مرغی کا جو کاروبار ہے اس کے بارے میں پورا تفصیل سے بتائیں گے اور آسان سے سمجھائیں گے کہ اس کا مارجن کتنا ہے وہ اس کا خرچہ کتنا ہے تو اگر آپ کو ہمارے چینل پسند ہے تو پلیس اس کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کی نشان پر آپ کلک کریں تاکہ مزید آپ کو کاروبار ویڈیوز ملتی رہیں دیکھیں جی میں آپ کو مختصر سے سمجھاتا ہوں کہ مرغی کا جب آپ پیٹ دے رہے تو یہ چھے روپے آپ کا روز کا خرچہ ہے پیٹ کا خرچہ چھے روپے ہے اور ایک انڈہ کم سے کمریٹ پر بیس روپے میں بکتا ہے تو مرغی اب یہ میرا پاس جو اٹارہ مرغی ہے یہ ابھی سخت گرمی ہے یا سخت سردی ہو تو یہ جو ہے کم انڈہ دیتی ہے یہ ابھی نو یا دس انڈہ دے رہی ہے جب موسم اچھا ہو نہ سردی ہو زیادہ نہ گرمی ہو زیادہ تو یہ پھر سولہ سترہ انڈہ دے دیتی ہے اب اگر میگزیمم ہم حساب لگاتے ہیں تو یہ بارہ روز کا انڈہ دے رہی ہے اٹھارہ مرغی تو بارہ اگر دو سے ضرب لگائے تو دو سو چالیس روپے ہو گیا جو یہ آپ کو انڈہ دے رہے ہیں اس کا جو انڈے کا جو جب آپ اگر پیچتے ہیں پرس کریں اور خرچے کے لحاظ سے چے روپے کا اگر ایک مرغی آپ سے خرچہ کھاتا ہے تو یہ ایک سو آٹھ روپے اس کا خرچہ ہے میں اپنا ذاتی طرف سے خود اس کو سبز خوراک بھی دیتا ہو جو میرے گھر پر موجود ہے پری میں تو میرا خرچہ اور بھی کم ہے تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کا مارجن یعنی آدھے سے بھی زیادہ ہے جب آپ انڈہ آپ کو ملے اور آپ اس کو بیچے تو جتنا یہ خوراک کاتا ہے اس سے زیادہ آپ کو یہ انڈے کا جو پرافٹ ہے وہ زیادہ مل رہے ہیں یعنی ایک سو آٹھ روپے آپ کا خرچہ ہے اور دو سو چالیس روپے یہ آپ کو روز کا دیر ہے اب اس کے بارے میں مزید اور جو معلومات ہے اس کا لاغت یعنی کتنے کا یہ ملے گا پھر اس کے لیے جگہ پھر اس کا ٹریٹمنٹ سب کچھ چار پانچ ویڈیوز میں آپ کو اس کاروبار کے میں میں پورا میں آپ کو ٹیٹیل سے سمجھاتا رہوں گا جی ناظرین تو اب اتنا آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ اس کاروبار میں کتنا مارجن ہے تو مزید جو اس کے بارے میں آپ کو اور ویڈیوز ملے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہے اور آپ اس کاروبار سے اچھی طرح سمجھ جائے خدا حافظ